آج میں دو بہت ہی مزیدار سی رمضان میں زندگی کو آسان کر دینے والی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک تو یہ دہی پاپٹی کی ریسپی ہے پرفیکٹ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ یہ ٹپس اور ٹرکس آپ سب سے کوئی نہیں شیئر کرتا تو میں یہ مزیدار سی ٹرکس کے ساتھ ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بلکل بھی آپ سب یقین نہیں کر بائیں گے کہ آپ نے گھر پر خود بنایا ہے اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو قابلی چینے اور کالے چینے کو محفوظ کرنے کا تحقیقہ بتاؤں گی اسے بوائل کر کے سکس منٹ کے لیے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان میں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی کونٹیٹی نکالیں اور انجوائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایویون سٹار میرا نیدر بلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی سب سے پہلے چینے کو بوائل کرنے کی ہے جس کے لیے میں نے یہاں پہ چینے لیے ہیں اور چینے کی کونٹیٹی کی بات کروں تو یہ منکی جی مطلب کہ ایک کلو میں نے کالے والی چینے لیے ہیں ان چینوں کو سب سے پہلے اچھے سے پانی سے دھونا ہے تینچار پانی سے دھونے کے بعد اسے پھر لیڈ لگا کر ہم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ والا کام آپ رات میں کر لیں اور صبح ان چینوں کو بوائل کر لیں اور میں بھی یہی کرنی ہوں ابھی رات کا ٹائم ہے میں نے اسے بھگو کر چھوڑ دیا ہے صبح کے بعد اس کا کام تمام کرنا ہے مطلب کہ اسے بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے تھے ان چینوں کو دیکھیں آپ بہت اچھے سے چینے جو ہے ہمارے پھول چکے ہیں اسے بوائل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میرا اپنا ہے آپ لوگ اپنے طریقے سے بھی جائیں تو بوائل کر سکتے ہیں کارنلی آپ اسے میرے طریقے سے بوائل کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گے بعد میں آپ کو اس میں بہت زیادہ مہدد کرنے کی ضرورت ہی بہت زیادہ مسائلے ڈالنے کی ضرورت ہی بس چند مسائلے ڈالنے کے بعد آپ کی کالی چنوں کی چھولے بن کر ہو جائیں گے تیار اور کالی چنوں کی چھولے کی جب میں بات کر دیا تو پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ ہسی آ جاتی کیونکہ اس طرح میں میں نے ٹک ٹاپ پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی اور میں نے چھولے کہہ دیا تھا اس پر بہت زیادہ میرے مزاگ بنایا تھا چلیں اس بارے میں میں پھر کبھی بات کروں گی ابھی ریسپی کی طرف آ جاتی ہوں کوکر لیا ہے میں نے بٹ میں کوکر کا ڈلیڈ لگا کر اچھا نہیں نہیں کلاؤں گی یہاں پہ میں نے ایک پاہ آئیل ڈالا ہے مطلب کہ 250 گرام اور ایک پاہی میں نے پیاز لیا ہے مطلب کہ 250 گرام سے سلائس میں کٹ کر کے گولڈن براؤن کیا لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا مطلب پکنے کے بعد کالا ہو جائے گا مطلب پکنے کے بعد کالا ہو جائے گا ایک جب میں نے اس میں حلدی کا شامل کر دیا اچھے سے مکس کیا اس کے بعد ڈی لیٹر پانی شامل کر دیا ہے میں نے کیونکہ میں لیٹ نہیں لگا رہی اس لئے پانی سمنٹ زیادہ جائے گا چالیس منٹ لگیں گے اس کو ایسے ہی گلنے میں اگر آپ کوکر کا لیٹ لگا رہے ہیں تو پانی سمنٹ میں گل جائیں گے میں نے لیٹ نہیں لگایا میں نے کہا چلو میں پاس ابھی وقت ہے تو میں نے ایسی لیٹ لگا کر اسے گلنے کے لئے چھوڑ دیا میں نے باقی کام نہیں ٹالی اس کے بعد چالیس منٹ ہو چکے تھے اور جب میں نے چیک کیا تو پانی اس کا مکمل رائے ہو گیا تھا ابھی چنہ چیک کرتے ہیں کہ چنہ کتنے ہمارے گلے ہیں پانی تو مکمل رائے ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں چنہ مکمل اچھی طرح گل چکے ہیں تو ابھی نے آپ مزید کلانے کی ضرورت نہیں پانی بھی مکمل رائے ہے تو اسے تھنڈا کر لیتے ہیں سب سے پہلے جب چنہ مکمل اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں گے پھر ہی آپ نے اس کا آگے کا کام کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں زپر لوگ بیگ لے لیا ہے یہ بیگ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹے سائز والا لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق بڑا یہ چھوٹا اس کے بیگ بھی سائز کا لے سکتے ہیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیکش تیار کروں گے اور پیکش تیار کرنے کے بعد اسے فریز کر دوں گی اس طرح آپ اگر چنے کے لاکر رکھیں چھ مینے بھی اگر آپ یہ فریز کر کے رکھیں گے تو چنے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے جب دل چاہے آپ اسے نکالیں اور پھر اس میں تھوڑے سی مسالے ڈالیں جیسے کہ مسالے میں میں بتا دیتی کہ کیا مسالے آپ نے ڈالنے ہیں میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے نمک شروع میں میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ چنے گلنے میں پھر وقت لیتا ہے اور ویسے بھی جب آپ آدمی پیچ نمک اس میں شامل کریں گے تو چنے جلدی ہی اپنے اندر جسٹ کر لیتے ہیں نمک کا ذائقہ تو بعد میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں چنوں کو فریز سے نکال کر کس طرح تیار کرنا یہ میں بعد میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں کابلی چنے کو بول کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کیوں کہ کابلی چنے پہلے ہی سوک کر کے رکھ دیا تھے اور بہت اچھے سے یہ سوک ہو چکا ہے اور کانٹیٹی کی بات کروں تو آدھا کیلو ہے کابلی چنے کو بول کرنے کے لیے میں یہاں پہ کچھے پیاز کا یوز ہو رہوں گی یہاں پہ پیاز کو براؤن نہیں کر رہی ہوں پانی میں میں نے ڈال دیا چنے اس میں ڈال دیا آدھی چمچ میں نے حلتی کا اور جسٹ منہ چننا سا میں نے پیاز رالا ہے اور یہاں پہ لیسن ادھر کا پیسٹ آدھی چمچ میں نے ڈالا ہے اسے زیادہ آپ نے کوئی مسائلے نہیں ڈالنے اس کے بعد لیڈ لگا کر اسے بھی گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اسے بھی گلنے میں اتنا ہی وقت لگے گا جتنا کہ کالے والے جنر گلنے میں لگتے ہیں یہ دیکھیں پانی مکمل اچھے سے ڈرائے ہو چکا تھا تقریبا میں نے اسے تیس منٹ گلائے ہے یعنی کہ آدھا گھنٹہ لگا اسے گلنے میں چنوں کو بوائل کرنے کے بعد بس اس بات کا خیال کرنا ہے پکنے کے بعد چنوں میں کوئی پانی نہیں رہنا چاہیے اگر پانی ہے بھی تو آپ نے کہا کہ فلیم کو ہائل کر کے اس کے پانی کو ڈرائے کر لینا اس کے بعد اسے تھنڈا کر لینا جیسے کہ میں نے ابھی کابلی چنوں کو تھنڈا کر لیا ہے اب اس کی بھی اسی طرح پیکنگ ٹیار کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کالے چنے کے تیار کیا ہے اچھا میں نے کابلی چنوں میں تھوڑے سے پیاز بھی ڈالے اور لحسن اترک بھی ڈالے میں نے اس میں بھی نمک شامل نہیں کیا ہے یہ مسائلی ڈال کر آپ جب کابلی چنے بنائیں گے یعنی کہ کوئی بھی ریسپیاں بنانے ہوں گے تو اس میں ٹیسٹ بہت اچھ آئے گا خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو جب بھی آپ زیادہ ٹائم کے لیے فریز کر کے رکھ رہے ہوں تو یہ مسائلیں ضرور ایڈ کریں کابلی چنوں کو بوئل کرتے ہیں میں نے اول نہیں ڈالے کالی چنوں میں میں نے اول ڈالے تھا اور دونوں چنوں میں میں نے نمک بھی شامل نہیں کیا نمک آپ نے بات میں شامل کرنا ہے جب کوئی بھی آپ ریسپی بنا رہے ہو تو یہ بنزدار سی پیکٹس ہم نے تیار کر لی ہے بس اسے آپ فریز کر لیں اور مہینو انجوئی کر سکتے ہیں رمضان میں آپ کی زندگی ہو جائے گی آسان اگر ان چنوں کو آپ بوئل کر کے رکھ لیں گے کالی چنوں کو فریز سے نکالنے کے بعد پکانا کیسے ہیں آپ نے تھوڑا سا اوئل ڈال دینا ہے پیسا با زیرہ ڈال دینا ہے پیسی بھی مرچے ڈال دینا ہے لہسر ایڈر تھوڑا سا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے زائکی کے حساب سے ٹوماٹر ڈال دینا اگر آپ ٹوماٹر ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال کر نمک ڈال کر آپ نے پانچ منٹ کے لیے لیڈ لگانا ہے اس کے بعد اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو آپ نے سے بھون کر اتار لینا ہے چلیں اب نیکس اسی پی کے در دہی پاپڑی بناتے ہیں دہی پاپڑی بنانے کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے یہ پاپڑی اگر آپ ایک پال بنا لیں گے تو یقین مانے آپ ٹھیلے والوں کی چنہ جڑ کی پاپڑی بھول جائیں گے اور ان دہی پاپڑی کو بنا کر آپ پہنوں سٹور کر کے رکھیں گے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اس میں کوئی بھی ایسی سمیل نہیں آئے گی بس سیف کرنے کا طریقہ چھونا چاہیے جو کہ میں آگیا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو ویڈیو کو بڑی کو بھی سکپ نہیں کرنا خستہ پاپڑی تیار کرنے کے لیے میدے کے ساتھ تھوڑی بہت کونٹیٹی سوجی کی پیڈاری جاتی ہے لیکن آج میں اس خستہ پاپڑی بنانے کے لیے سوجی کا سمال نہیں کروں گی جس میں میدے سے تیار کریں ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ ٹھلے والوں کی چنر چیٹ سے بھی زیادہ خستہ ہمارے آج کے پاپڑی بن کر تیار ہوں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھی ٹی سپون اجوائن کا ون ٹی سپون سالڈ کا تین ٹی بل سپون میں نے اس میں کھی شامل کیا اسے خستہ بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے پاپڑی ہمارے اس کے بعد اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کرنا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ایک جان کریں گے یہاں پہ ٹی پس نمبر ٹو یہ ہے کہ اسے آپ نے آٹے کی طرح نہیں گننا جیسے کہ ہم دو تیار کرتے ہیں اس طرح ہم اس میں مکھی نہیں لگائیں گے جس اس کو ہم جوڑیں گے پانی ڈال دال کر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں جوڑ جوڑ کر ایک سائیڈ میں رکھ رہے ہوں بس اسی طرح میدے کو اچھے سے جوڑنا ہے پانی کے ساتھ گوندنا بلکل بھی نہیں ہے اس ٹپس کے ساتھ اگر آپ کے پاپڑی بنائیں گے تو بہت اچھے آپ کے پاپڑی بنائیں گے بلکل بھی نہیں لگے گا کہ اسے خود آپ کے گھر پر سے یار کیا ہے ہر ایک ریسپی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹپس انٹرکس ہوتا ہے جنہیں فالو کر کے اگر آپ ریسپی بنائیں گے تو آپ کے ریسپی پرفیکٹ بنیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ دو تری یار کیا جسٹ جوڑ لیا اب کیا کریں گے کہ ہم اس کی چھوٹے چھوٹی سی کونٹیٹی نکالیں گے تو یہاں پہ ایک حصہ لیا ہے میں نے اور اس طرح چھوٹے چھوٹی سی کونٹیٹی میں میں دیکھ کے الگ کر رہی ہوں جسے ہمارے پاپڑی بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑے بھی میں نہیں بنا رہی پروپر بس میں نے اس کے حصے نکالے ہیں بس اسی طرح آپ سب نے بھی حصے نکالنے ہیں ریسپی کو فل اسی طرح آپ نے فالو کرنا ہے حصے نکالنے کے بعد پھر اس کی ہم پاپڑی تیار کریں گے تو رولنگ پین کی ضرورت ہوگی اس سے ہم بیٹ بیل کر اس کا ایک ڈھیر تیار کریں گے تو چلے پھر آگے ریسپی کو آپ سب نے بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا اور جنہوں نے ہمیں نیو جوئنگ کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا پیارہ سا کمٹس لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کے آل بیٹن کو سلیک کر لیجئے گا جسے میرا نوٹیفکیشن جو کا نا ویڈیو کا آپ سب کو ترنٹ مل جائے گا رولنگ پین کی مطلب سے میں میدے کا ایک ایک حصہ اٹھا رہی ہوں روٹی کی طرح اس طرح میں بیل رہی ہوں یہاں پہ میں نے دھیر تیار کر لیا اسی طرح بیل کے توٹل میں نے تین دھیر تیار کیا ہر ایک دھیر میں چھے سے آٹھ پاپڑی ہیں اور یہی دھیر میں اوئل میں ڈالوں گی فرائے کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ اسے پرک کروں گی تو فوق کی مطلب سے پرک کرنا ہے اور دھیر بنا کر آپ نے بلکل بھی نہیں گھبرانا کہ اوئل میں جانے کے بعد یہ جڑ جائیں گے چپک جائیں گے الگ نہیں ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی آپ نے نہیں گھبرانا اسی طرح دھیر تیار کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اوئل میں سے ڈال کر فرائے کرنا ہے پرک سب سے پہلے کرنا اگر آپ پرک نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اوئل میں جانے کے بعد یہ بلون جیسے ہو جائیں گے یعنی کہ گھول گپے جیسے ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمارے پاپڑ نہیں رہیں گے پھر وہ گھول گپے ہو جائیں گے تو پرک کرنا لازمی ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاپڑی پہنچ پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے ہر ایک پاپڑی کے ڈھیر کو میں نے اچھے سے پرک کر لیا ہے اس کے بعد ایک ڈھیر اٹھانا ہے اور اوئل میں آپ نے سے ڈال دینا اوئل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھا اور اس پاپڑی کو آپ نے ڈیپ فرائے کرنا ہے اس لئے یہاں پہ زیادہ سارا اوئل لیا ہے میں نے اور اس کے بعد اسے ڈال دیا پاپڑی کو فرائے کرتے وقت فریم کا یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے میڈپ ٹو ہائی فلیم کر کے اس کا ٹمپریچر بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پاپڑی شامل کرتی نہیں ہلکا ہلکا سا آپ نے ڈیپ کر کے اسے فرائے کرنا ہے جیسے یہ فرائے ہوتے جائیں گے ویسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یہ جدہ ہو جائیں گے اس اسٹیج پر آپ پاپڑی کو فرائے کرتے وقت آپ بالکل بھی نہیں گھر بائیے گا کہ پاپڑی جو ہیں جڑ گئے ہیں پاپڑی آپ کے خراب ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی جدہ ہو جائیں گے جیسے جیسے یہ پاپڑی فرائے ہوتے جائیں گے الگ ہوتے جائیں گے آپ سب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو میری ٹپس اور ٹھیکس کو فالو کر کے یہ پاپڑی بنائیں گے تو پرفیکٹ آپ کے پاپڑی بنائیں گے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے اسے گھر پر خود بنایا ہے سب یہ ہی سمجھیں گے کہ آپ نے باہر سے آرڈر کر کے بھگوایا ہے تو ہے نہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی اور آسان سی ریسپی بس اسے بنا کر آپ مہینوں سیپ کر لیں خراب نہیں ہوگا جب بھی دل چاہے چنر چارٹ باپڑی بنائیں اور انجوائے کریں چنر چارٹ کے کوئی بھی ریسپی ہو دھائی بھلے ہو کوئی بھی ایسی چارٹ کی ریسپی آپ بنا رہے ہیں دھائی بھلے بنا رہے ہیں اس میں یہ باپڑی ایڈ کر کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور پہلے اسے بنا کر آپ اسے رکھ دیں گے تو پورے رمضان آپ آرام سے گزاریں گے اور آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی اور نہ ہی کہ بزار کی مانگا کر کھانا پڑے گی کیونکہ بزار کا کیا ہوتا ہے کس آئی میں فرائی کیا ہوتا ہے کیسے آپ تو اس نے بنایا وہ ہوتا ہے یہ تو آپ دیکھنے نہیں جاتے ہیں گھر پر خود بنا کر اسے انجوائے کریں بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گے اور بڑے تو شوق سے کھاتے کھاتے ہیں میرے گھر پر تو موسٹ فیوریٹ ہے کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں اسے زیادہ سارا بنا کر پہلے اسے سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں پورے رمضان میرے بچے اور ہم انجوائے کرتے ہیں پاپڑی ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں اور اب اس کا فائنل لوگ آپ چیک کریں لگ رہے ہیں نا بلکل یہ مارکٹ والوں کی طرح جو ہم مارکٹ سے خرید کر لاتے ہیں یا پھر ہم چارٹ والوں کی دکان میں جا کر کھاتے ہیں یہ دہی پاپڑی کتنے خستہ بنے ہیں آپ ساتھ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے آپ سب سے شیئر کر دی ہے چلے پھر ایک اور طریقہ آپ سب سے شیئر کرتے تھے ہیں پاپڑی چارٹ بنانے کی تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لیا ہے اس میں میں نے تین پاپڑی لگا دی ہے بوائل آلو میں نے لگا دیا ہے کیوبز مکٹ کر کے لیا ہے تھوڑے سے اوپر میں نے چنے لگانے ہیں بہت ہی مزیدار یہ پاپڑی چارٹ بن کر تیار ہوگی آپ لوگ ضرور اس طرح ٹرائے کرنا رمضان میں کبھی بھی کوئی مہمار آجائے ان کے لئے بھی آپ اس طرح پاپڑی چارٹ تیار کر سکتے ہیں اوپر سے میں نے بوائل چنے لگا دیا ہے باریک پیاز کٹ کر کے شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں نے باریک ٹوماتر شامل کر دیا ہے تھوڑا سے میں نے باریک کٹ کر کے کھیرہ بھی شامل کر دیا ہے اور گھر پر آپ کے پاس کوئی سی بھی چٹنی بنیوی ہے تو اوپر سے وہ پور کر دینا ہے اس کے بعد دہی پور کر دینا ہے املی کی چٹنی پور کر دینا ہے بہت ہی مزیدار آپ کے پاپڑی چارٹ بن کر تیار ہو جائیں گے اور اس میں میں نے چارٹ مسالہ بھی شامل کیا ہے جو کہ ہومیر چارٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی آپ کو میری چینل پر مل جائے گی نہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں آئڈ کر دوں گی اور ایملی کی چٹنی کی ریسپی بھی چاہیے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ سب چاہ کر دیکھ لیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ پاپڑی چاٹ ہماری بن کر تیار ہوئی رمضان میں پھر اسے ضرور ڈرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آج کا ویلوگ آج کی ریسپی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی نیو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور یہاں تک ہماری ریسپی دیکھ لیے تو ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ لازمی کر کے جائے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ سے بہت سارا موٹیویشن ملتا ہے ان پاپڑی کو چھ مہینے کے لیے سیف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیپر لوگ بیک میں آپ نے رکھنا اس میں ہوا نہیں جانی چاہیے یا تو پھر آپ نے لے لینا ہے ایر ٹائٹ کنٹینر بس ہوا سے اسے محفوظ رکھنا ہے اور اسے آپ چھ مہینے تک انجوائی کر سکتے ہیں بس ہوا سے آپ نے اسے بچانے